ایک سپیشل چیٹ ہم نے آپ کے لئے پلان کی ہے یہاں ایٹی ناؤ سودیش پہ ایک ایف آئی آئے کے ساتھ آیاز متی والا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہانگ کانگ سے آیاز ہندی سپیکنگ اوریجن کے ہیں یہاں ہمارے سودیش پہ آنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور ان کی انڈین کنزیومر سٹاکس بہت رچی ہے اور اس سمیہ آپ دیکھ رہے ہیں بازار میں کیسے کنزیومر سٹاکس خوشی کے ہمارے پھولے نہیں سمع رہے ہیں کیونکہ ایک طرف کروڈ آئل پرائسز نیچے آگئے ہیں دوسری طرف راو مٹیریل پریشر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے بیہائنڈ ہے پیک بن چکا ہے آز یہ سب باتوں پہ ہم آپ سے ڈسکشنز کریں گے بہت شکریہ ایٹی ناؤ سودیش پہ آنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو انڈین کنزیومر سٹاکس ہیں مارجن پریشر میں فسے رہے اتنے سارے کورٹرز کیا اب ورسٹ اور مارجن پریشر ان کے پیچھے اور اب ویلویشن بھی اٹرکٹیو ہو گئے ہیں جی نمشکار اجیک اور آپ کے درشکوں کو بھی نمشکار جیسے کہ آپ نے بتایا یہ مارجن پریشر کا سلسلہ دو سے چار کورٹر سے چل رہا ہے اور مارکٹ آگے کے پرسیپشن کی ہوتی ہے ہمیشہ سو ارننگز آؤٹلک کے بارے میں ہمیشہ انویسٹر سوچتے ہیں تو جیسے یہ کوئی کمپنی جیسے کاری کو نے ای ٹھنک وہ ڈسکلوز کیا پری کورٹر وہ کرتے ہیں آج کل تو انہوں نے وولیوم گروت اور مارجن کے بارے میں بتایا ہے تو انویسٹرز جو ہیں وہ آگے کا سوچیں گے تو یہ جیسے ریپورٹنگ سیزن اب آئے گی پندرہ دن میں اس میں جو پاس کورٹر گیا ہوا ہے اس کی سمجھ آئے گی انویسٹر کو اور اس بیسس سے کرنٹ جو مام آئیل پرائزز یا پروڈ آئیل کا ڈیریویٹیوز جیسے پیکجنگ کاسٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایک سیکٹر جو کی انپوٹس ہیں ایف ایم سی جی کمپنیز کے ان کے پروڈکس کو فیکٹریز میں بنا کے موف کرنا کنزیومر کے گھروں میں ان کے ایک بیسس ہو جائے گا جس بیسس سے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی 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 ٹری اور اس کے آگے کی ارننگز آٹلوک بنے گی تو اس کو مطلب مارکٹ آگے کی سیلیبریٹ کر رہا ہے جرور نمبر میں دکھنا ایک سے دو کورٹر اور ہوگا بٹ مارکٹ آگے دیکھے گا آگے دیکھے بات کریں تو مارکٹ آج تھوڑا خوشی میں اس لیے بھی ہے کیونکہ اوبرنائٹ کروڈ آئل پرائزز بہت زور سے جھٹکا کھائے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں جو انڈیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے اور انڈیا کے مارکٹ کے لیے سب سے بڑا ایشو تھا یہ ایشو بھی ہوتا نظر آ رہا ہے کیا ہم کروڈ آئل پرائزز کے سنکٹ سے ہم نکل جائیں گے اور بازار آگے بڑھے گا دیکھیں اس کو پندرہ دن ایک مہینے کی بیسس سے نہیں جج کیا جا سکتا تو انڈیا انرجی شورٹ ہے فانڈمنٹلی 70-80% اپنا ایمپورٹ بیل جو ہے وہ کروڈ اور ڈیریویٹیو ان کے ریلیٹیڈ ہی ہے تو اس بیسس سے یہ چیلنجز آ جاتی ہیں کرنسی کا ہے اور ہائیر انٹریس ٹیٹ رہتی ہے انڈیا کی تو کروڈ آئل کا نیچے آنا شورٹ ٹرم میں اس کی دوسری بھی ریڈنگ ہے وہ جو باتیں ابھی next inflation کے beyond کی ہو رہی ہے وہ ہے recession کی یا very low growth کی globally تو اس میں demand situation اور کروڈ آئل being the key engine of movement of goods and services یہ perception build ہوتا ہے اور اور اس بیسس سے یہ کروڈ آئل تھوڑا سا نیچے آیا ہے تو اس اس لیول سے اگر یہ سیٹل بھی ہو جاتا ہے یا اور تھوڑا نیچے سیٹل ہوتا ہے تو یہ indeed بھارت کے لیے اور بھارت کی بزنیس کے لیے بہت ہی اچھا سٹیویشن ہے near term میں longer term میں energy security کی ہم لگ بہت کوشش کر رہے ہیں whether it is you know renewable energy کے جو push کر رہے ہیں prime minister اور ان کا جو mission ہے renewable energy کا کرنا in the form of you know wind and solar in particular تو یہ چیزیں بینیفٹ دیں گی next 5 اور 10 برس کی بیسس سے انٹریم میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ definitely positive ہی ہے یہاں سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سامنے دے رہے ہیں ایٹین آسو دیش کو یہاں سے کل جب کروڈ فال ہو رہا تھا تھا تو مارکٹ میں کومنٹری یہ آ رہی تھی کہ یہ recession آ سکتا ہے یو ایس کے اندر تو میں آپ سے صرف یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس کے اندر کوئی بھی دکت بڑھتی ہے in the terms of recession کا بھی آ جاتا ہے تو بھارت اس سے کتنا کپل ہے اور کتنا ڈی کپل ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے انہینی کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر کیا ہو سکتا ہے یہ بہت ہی بہت ہی فینومنیل کوئیشن ہے آپ کا اور اس کے ملٹی لیئر آنسرز ہیں بٹ ہائی لیویل پہ پہلا ایزیر آنسر یہ ہوگا that as as india ہم لوگ ہیں country کا resilience کافی زیادہ ہے اور growth phase میں یہ country ابھی بھی ہے contrasting with aging europe یا very aged japan اس کے سامنے let's say the large economy جسے ہم لوگ compete کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا یہ ماننا ہے that at the margin اگر یہ energy cost گھڑ جاتا ہے تو actually بھارت دیش کی growth steady to ایک دو پوائنٹ سے بڑھ جائے گی actually gdp growth سے لیکن stop markets اور investing صرف gdp growth کے correlation سے نہیں چلتے ہیں باقی اور بھی you know finer points اس میں include ہوتے ہیں تو economic outlook دوسری دیشوں کی trading outlook دوسری دیشوں کی بہت important ہوگی it outsourcing ہے pharmaceutical ہے chemical company ہیں یہ سب لوگ global trade پہ کافی dependent ہے تو اگر اس دیشوں میں growth almost zero ہو جاتا ہے اور decline ہو جاتا ہے economic activity کا which is kind of the textbook definition of recession تو اس اس interim period میں definitely decouple نہیں ہوں گے یہ lemon کے ٹائم پہ بھی بھارت کے بارے میں کہا گیا تھا لیکن resilience بھارت دیش کا زیادہ ہے ability to bounce back زیادہ ہے تو یہ momentary phase ہو سکتا ہے چھے نو مہینے کا situation جس میں آپ کو موقع مل رہا ہے ہمارے جیسے bottom up investors کا موقع مل رہا ہے کیونکہ macro کی practice تو ایک level پر ہے اس پہ ہم ایک کوئی vicious tip نہیں دے سکتے ہیں but macro subject ایک الگی shelly کا ہے جو جو ہمارا subject نہیں ہے ہمارا subject ہے bottom up investing کا اور یہ external opportunity اگر market present کرتی ہے جیسے ابھی چل رہا ہے liquidity crunch ہوا ہے interest rates کا جو بات background میں چلا تھا چھے نو مہینے ابھی یہ inflation کی بات آئی ہے اور ابھی یہ recession کی بات آئی ہے تو macro subjects آتے رہیں گے اس میں موقع build ہوتا رہے گا اور آپ کو یہ دیکھنا ہے whether جیسے آپ نے consumer company کے مبارے میں بات کی یا کوئی pharma company کوئی chemical company یہ market اگر اس کو بہت زیادہ punish کر دیتا ہے for genuinely relevant near term challenges تو وہ ایک opportunity جاتی ہے اور اسی opportunity کی خوج میں ہم لگے سے ہی ہے اس سڈن سپائک کو کس طرح سے ہے کتنا بڑا risk emerging markets کو دیکھنا چاہیے کیونکہ FI's کا of course flow تو ویسے ہی انڈیا میں ابھی فلاک selling ہی ہے emerging markets میں لیکن زائی طور پر FI's کی جو entry ہے جو buying ہے وہ اور گھڑتی ہے جب جب ڈالر انڈیکس پڑھتا ہے کتنا بڑا risk ہو جاتا ہے جی یہ یہ پریانکا جو آپ نے یہ question raise کیا ہے اس کو آپ نے بہت اچھی ری سے present کیا ہے but the typical question جو پوچھا جا رہا ہے جو ہم بھی پوچھ رہے ہیں on FII selling essentially let's say اور یہ اس کا basis ہے DXY اور ڈالر انڈیکس یا جو بھی ہے اس میں میرا یہ ماننا ہے that الگ الگ type کے invest کا پیسہ انڈیا میں لگا ہوا ہے انڈیا dedicated funds ہیں کوئی انڈیا allocation funds ہیں اور باقی global ETFs ہیں etc. etc. تو ان کو اپنے دشوں میں redemption یا ان کو وہ re-asset allocation کی جو calls آتی ہیں اس basis پہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں on movement of money لیکن اگر پھر سے bottom up کی بات کریں اور prospects کی بات کریں تو large globally large دیشوں میں بڑے دیشوں میں بڑی economy میں انڈیا اور چینہ کا نام definitely آتا ہے اور اس میں growth potential آگے کا اور current situation political situation میں بھی جیسے انڈیا پلیسٹ ہے between US, Russia اور یہ جو situation چل رہا ہے اس کو مانتے ہوئے I think یہ investors جو جا رہے ہیں جو پیسہ withdraw بھی کر رہے ہیں اور اس میں currency کا impact آتا ہے کیونکہ short term میں dollar کی demand بڑھ جاتی ہے dollar appreciation ہوتا ہے یہ ساری emerging markets میں یہ hopefully یہ ہم لوگ دیکھیں گے on a more medium term period 18 مہنے 36 مہنے کے بعد یہ reverse ہو سکتا ہے اور یہ اگر growth بلائی ہوتی ہے تو of course وہ trend نہیں catch کرے گا لیکن اگر انڈیا انڈونیشیا اور یہ آزیان countries چائنا یہ سب growth دکھاتے ہیں whereas Europe اور America میں growth relatively weak رہتی ہے تو یہ سارے investor growth searching investors پھر آئیں گے اور ہم لوگ یہ trend reversal دیکھیں گے ایاز میں واپس سے commodity deflation یا commodity کی جو prices نیچے آئے ہیں اس کے اوپر آپ سے جاننا چاہوں گا agri commodities بہت تیزی سے نیچے آئے ہیں شکر wheat soya bean سب کے price industrial commodities آئے گئے ہیں کیول crude رہ گیا تھا وہ بھی اب نیچے آنا شروع ہو گیا ہے آپ کے portfolios میں categories کی اس طرح companies ہیں جو commodity users ہیں دونوں agri اور industrial commodities یا indirectly crude کے beneficiaries جو کی اس fall کو retain کر پائیں گے اپنے profits میں اور انہیں pass on نہیں کرنا پڑے گا جی تو یہ پھر سے اجے آپ نے یہ subject raise کیا اور اس کو جیسے ہم لوگ مانتے ہیں کہ اس کو model کرنا نہ ہماری شمتہ ہے نہ actually consumer companyوں کی بھی شمتہ ہے لیکن اس کا جو base ہے اس کا جو base belief ہے that یہ branded company ہیں یہ جو price inflation میں increase کی تھی جیسے کہ Unilever ہے یا Nestle ہے یا Procter & Gamble ہے یا Indian good risk consumer Dabar Merico etc انہوں نے جو prices raise کیے ہوئے یہ کافی حد تک ان کو logically retain کر سکتی ہے اور excess profit اگر ان کو نہیں بنانا ہے تو یہ schemes میں اور اس میں pass on کریں گی تو یہ ساری کمپنیاں دونوں level پہ user ہیں palm oil کا user ہے crude oil سے plastic اور packaging کا usage ہے اس کا transportation میں بھی usage ہے اس کا energy میں بھی usage ہے in terms of manufacturing costs تو ساری supply chain میں ان کا ان کا near term pressure تھا اور near term benefit ہے اب یہ benefit کیسے translate ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے in terms of volatility in the world تو یہ ان کے managers ایسے short term میں plan نہیں کرتے جیسے آپ Unilever کی increases بھی دیکھو گے بہت ہی measured اور level headed basis پہ ان کی increases ہوتی ہے کیونکہ consumer کو ان کو put off نہیں کرنا ہے consumer کو ان کو happy رکھنا ہے and in a consuming mode رکھنا ہے تو یہ ایک ٹائپ کی انڈسٹری ہو گی دوسری جو transportation led یہ جو challenge ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ابھی بھی container cost 25 سے 30,000 ڈالر if not 35,000 ڈالر پہ چل رہی ہے تو یہ جو log jam ہوا تھا with the biggest manufacturing hub in the form of of china and the biggest transportation towards the western europe and america اور یہ جو journey کا جو cost بڑھ گیا ہے وہ cost تھیرے سے تھوڑا سا settle ہوتا ہوا ہے اسی ریت سے یہ chip shortage بھی آئی تھی اور اس کی supply chain میں issues ہوئے تھے اور باقی general ag inflation اور یہ سب آ گیا because آپ کی supply chain پوری relay ہو رہی تھی یا broken ہو گئی تھی third time کے لیے تو اور اس کے اوپر ابھی یہ نیا perception recession کا بھی overlay ہو رہا ہے so یہ سارے factors کافی short term اور کافی volatile ہیں جس پہ بڑا کوئی investor یا بڑا کوئی company call نہیں لے سکتا that یہ trend ہو چکی ہے palm oil prices ابھی گھر چکے ہیں now let us reduce prices give the benefit back to the consumer ایسا میرا ماننا ہے کہ یہ 6-9 مہینے ایک سال تک graduate چلے گا اور اس کے results کو immediately دیکھنا وہ نہیں ہوگا but perception یہ change ہو جائے گا that raw material pressure ابھی settle ہو گیا ہے right آیاز آپ دوسرے commodity users industries جو کافی لمبے عرصے تک ایک sideways چلے گئے تھے کوئی بات نہیں کر رہا تھا capital goods کی autos بھی chip shortage یہ سب supply chain disruption کے ویسے sideways تھے demand low تھی اب معلوم چل رہا ہے کہ auto میں demand بہت بڑیا ہے اور chip shortage وغیرہ ease out ہو رہا ہے stocks بھی تھوڑا چلنا شروع ہو گئے لیکن 4-5 سال کے bear market سے اب نکل رہے ہیں آپ ان دونوں areas میں industrial commodity users کے اور domestic economy سے linked والے areas میں کچھ value دیکھ رہے ہیں جی پہلے industrial recovery اور وہ capital investment cycle کی بات کر لیں جب بکوز وہ کافی آسان ہے اس سوال کا جواب یہ یہ جو جو بڑا expectation تھا جیسے ڈیویس ڈیکیڈ میں 2005 سے 2008 کا ہم نے expansion دیکھا تھا وہ اس space پہ اور اس quantum پہ ہوا نہیں ہے اب تک hope ضرور رہتی ہے that power transmission میں بڑا capital investment ہوگا roads projects میں ہوگا ports transportation etc but it's اتنے بڑے projects اور اتنا بڑا out click ہوا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے that اسی سمیں 2015-16 سے banks اپنی balance sheet repair کرنے میں لگی ہوئی ہے تو bank کی lending بھی کافی tight ہے اور project norms بہت ہی tight رہے ہیں تو دونوں کو ملاتے ہوئے اگر آپ دیکھو investment اس sector میں کافی muted رہا ہے and stock market نے اس کو ٹھیک طریقے سے reflect کیا ہوا ہے so in fairness یہ sideways جانا کافی reasonable رہا ہے but آگے گی اگر بات کریں اگر outlook جرا سا بھی open up ہوتا ہوا دکھ رہا ہے جو میں کہوں گا ایسا visible signs نہیں ہے capital goods میں ابھی کے لیے تو markets اور investors وہاں پہنچ جائیں گے جرور اپنا کام کر کے and اپنا you know analysis کر کے build کر لیں گے جو usual companies ہیں AVB ہے Siemens ہے یا Indian transmission tower transmission companies etc. بہت سارے ہیں ball bearing companies یہ پورے industrial complex میں investment interest definitely آ جائے گا اس سے link تھوڑا سا جو آپ نے question پوچھا ہے جس میں I think جیادہ visible positivity دکھ رہی ہے whether it is in trucks اور cars auto میں definitely وہ situation ہے agriculture کے situation سے اگر آپ دیکھیں پرانے numbers M&M اور escorts کے 3 سال 5 سال پہلے اور ابھی بیچ میں interspersed 18 months کی ان کی اچھی demand situation آئی ہوگی ہے تو auto میں ہم لوگ بھی hopeful ہیں ہمارے پاس کافی سارے نام ہیں auto OEM اور auto parts combine ہمارے پاس reasonable exposure رہا ہے اور ہم لوگ اس میں کافی hopeful ہیں that یہ auto cycle recover ہوگی اور اس سے overall یہ economic activity میں بھی positivity spread کرے گا تو traditional view اگر دیکھیں اگر آپ پڑھیں کوئی science کے بارے میں تو economic activity کا سب سے بڑا visible sign ہے auto recovery تو اگر auto recovery اور بھی ہوتی ہے beyond what we are hoping and seeing تو یہ economic recovery میں بھی translate کرے گا 2023 اور 2024 میں right ایاز ایک financial سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ crude oil price ایک طرف bond yields کو نیچے لے کے آ رہے ہیں 30-40 basis point bond yields نیچے آ گئے جو کی banks کے لیے positive ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں جو credit growth ہے وہ بھی 13% پہ آ گیا ہے double digit میں آ گیا ہے کافی سالوں کے بعد بڑے banks اور lenders کی commentary positive ہو رہی ہے آپ financial space کو کسی طرح اپنے portfolio کا پارٹ بنا رہے ہیں کچھ reasons کے وجہ سے valuations کے وجہ سے یا آپ اس سے دور ہیں بھی تک نہیں financials اگر ہم لوگ industrial سے contrast کریں financials میں ہم نے position بنا کے رکھا ہوا ہے اس نے middling rewards دیے کیونکہ کچھ ساری corporate اور retail companyوں نے covid کے situation میں اور اس کے پہلے اور اس کے بعد reasonable performance کیا ہے اور sector کو outperform کیا ہوا ہے in terms of loan book expansion and growth اور جیسے میں نے آپ کو بتایا that کافی banks busy رہی ہیں اپنی book کو صدارنے میں clean up کرنے میں اور shrink کرنے میں تو اس میں sector کو outperform کر کے grow کرنا اتنا مشکل نہیں رہا ہے اور اس کو market نے reward کیا ہوا ہے تو کچھ ایسے stocks ہیں جیسے ادارن میں میں کہہ سکتا ہوں ICSEA bank شاید کوٹک bank بھی تھوڑا سا انہوں نے banking میں یہ کیا ہوا ہے بجاج finance نے non-bank میں یہ achieve کیا ہوا ہے which is called outperforming the sector اور growth جو سیکٹر سے بہت ہی آگے ہوا ہے سیکٹر بہلی چھے آٹھ ٹکا growth کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے 2x اور 3x multiple پہ growth کیا ہوا ہے اب اگر تینوں باتوں کو ملا کے کریں industrial complex industrial capex investment cycle auto cycle کی اپنے بات کی اور اگر banking اور lending کی بات کریں تو یہ اور اس کو ہم لوگ capacity utilization of industrial units سے اگر measure کریں جیسے CMIE یا CRCIL کا data آتا ہے تو capacity utilization economic activity سے ایک level پہ بڑھ رہا ہے اور اس کا feedback loop backward ہے تو capital investment کی industrial list ابھی سوچ رہے ہیں ان کو confidence آرہا ہے economic activity میں اور sustainability میں اور جیسے یہ confidence 2019 20 میں بھی آیا تھا ایک سال سوا سال ہمارا بھارت دیش میں کوویڈ میں ٹوٹ کیا ہے تو ابھی وہ پھر سے revive ہو رہی ہیں cfo's اور corporate executives بیٹھ کے وہ پھر budget کر رہے ہیں اس میں نئے steel prices ہیں نئی machinery کی costs ہیں نئی commodity کی costs ہیں تو ان کو project appraisal bank lending کی basis پہ دکھ رہا ہے تو یہ build ہوگا اور یہ پوری ایک cycle میں play out ہوگا اور اس میں باقی سارے sectors consumer side پہ بھی جیسے real estate cycle بھی ایک level پہ چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں build ہوگی اب یہ تھوڑا سا trying سمیہ ہے war situation neighborhood background میں چل رہا ہے commodity کا complex پورا اوپر چلا گیا inflation چل رہا ہے اور currency بھی یہ انڈیا کی تھوڑی pressure میں آئی ہے تو یہ سارے چیزیں ایک چھے نو مہینے سال کی situation میں سیٹل ہو جائے گی ان کی base بھی وہ change ہو جائے اور اسی time پہ economic میں ایک activity background میں چلتی رہے گی تو کام کرنے کا سمیہ اب ہی ہے اور خوب بہنت کرنے کا سمیہ ہے جہاں پہ آپ سٹاک ڈونڈو گے تو آپ کو ملیں گے آیا آخری سوال میرا اسی سے related ہے آپ نے last 4-5 مہینے میں کس طرح کے research کی ہے کس طرح کے plays اپنے portfolio میں include کیے ہیں جو next 2-3 سال کے view سے ابھی خراب reasons کی وجہ سے نیچے کے بھاؤ میں ملے لیکن آپ کا view ہے کہ mean revert ہوں گے next 2-3 سال میں جی تو ہم نے 2-3 ٹک کی activities کی ہیں ہم نے پہرے positions کو کاٹا ہے جہاں پہ کوئی ریج سے ہم try کر رہے تھے کچھ سوچ رہے تھے اور اس کو جسے کہ آپ نے بتایا banking stocks auto stocks consumer stocks ان ساروں میں ہم نے اور نیویج کیا ہے جو پیریفرل نیم سے کلیر آؤٹ کیا تھا تو کچھ ریت سے ہم بولیں گے جیسے بولا جاتا ہے go back to the or flight to quality تو quality میں consolidate کیا اور portfolio کو کچھ level پہ ہم جو آپ نے پوچھا جو یہ نام ابھی ٹوٹے ہوئے اور وہ market نے تھوڑا زیادہ کر دیا ہے یا near term challenges ہیں لیکن ہمارے پاس medium term یا longer term کا پیسہ ہے تو ہم لوگ market کی short term out روک کا advantage لیتے ہوئے آگے کی چیزوں پہ build کریں تو یہ تینوں activity ہم portfolio level پہ کر رہے ہے consolidate کر لیا ہے اور اب ہم ایک level پہ کوئی variety of businesses میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں whether it is consumer auto اور banking جس میں ہمارے پاس existing positions ہیں اور pharmaceutical میں دیکھ رہے ہیں health care میں دیکھ رہے ہیں تو opportunities وہاں بھی ہیں اور وہ دھونڈ رہے ہیں آیاز بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے آپ پہ contribution اور views بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں یہاں ایتی نوو سوڈش پہ great having you بہت شکریہ تھانی بہت thank you بہت 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 بہت